وَنُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُولَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَجْمَعِينَ اما بات گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرہ رہنما حضور سیدی وصندی ومرشدی حضرت علی بن عثمان الحجویری الجلابی الغزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علی آپ کی عظمت اور آپ کی شان جسے حضور خاجہ خاجگاں محین بے قسان حضرت خاجہ محین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علی نے مذکورہ شعر میں بیان فرمایا ہے آپ کے فضائل میں اور آپ کے مناقب اور شان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کا سلسلہ جو تصوف مشایخ کا ہے جن واسطوں سے جناب علی المرتضی رحمت اللہ تعالیٰ ہے اور ان مشایخ میں ایک ہستی وہ ہے کہ حضرت داتا گنبک شریح جویری رحمت اللہ تعالیٰ علی اپنے آپ کو ان سے منصوب کرتے ہوئے اور ان کے مشرب کو اپنا مشرب قرار دیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کا بڑی محبت کے ساتھ اظہار فرماتے ہیں اور وہ سلسلہ ہے جنیدیہ اور وہ ہستی ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے قبل دو پروگرامز میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب پر جو بات ہوئی اس کا اختتام ایک ایسی بات پر ہوا ہے کہ اس کو جتنی دفعہ پڑھیں اس کو جتنی دفعہ دھورائیں اور اس پر جتنا غور کریں اس میں روحانیت اس میں چاشنی اور اس میں ایک خاص کیفیت ہے ایک خاص لذت ہے اس کے پڑھنے میں اس کے بیان کرنے میں اور اس کے محسوس کرنے میں کہ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ جو آپ کے مامو ہیں ان کے فرمانے پر بھی واضنی فرماتے حضرت جنید بغدادی جو پیر بھائی ہیں ان کے کہنے پر بھی نہیں فرماتے اور بالاخر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف را کر حکم دیتے ہیں اور اس حکم کا کیا پہنچنا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے شیخ بھی اور آپ کے مامو جان نے آپ کو تلف فرمایا اور پیغام یہ سنایا کہ جنید میں نے بھی تجھے کہا تم امادہ نہ ہوئے پیر بھائیوں کی بات بھی تم نے ریجیکٹ کر دی اب تو نبی پاک علیہ السلام نے تمہیں خود حکم دیا ہے کہ تم باز کیا کرو چنانچہ اس کا جو نتیجہ نکلا اور اس کی جو پرکیف بات ہے کہ جب اپنے مامو جان اور شیخ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے تو اس سے اوپر کے درجے کی اس سے آلہ درجے اور بڑے لیول کی بات یہ فرمائی گئے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات اور اس کے جمال میں حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ گم تھے اور زیارت سے مشرف ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا ہے کہ جنیت کو کہو کہ وہ لوگوں کو حفاظ کیا کریں یہ قرب خداوندی اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ایک ایسی آلہ ترین بات ہے اس کی نظیر شاید طبقات صوفیہ میں ملنا ممکن نہ ہو آپ کے ہی ذکر کے ساتھ اور آپ کے ہی انہی فضائل کو آگے جاری لگتے ہوئے حضور سیدنا داتا گنج بخش اور آپ کی کتاب کشف المعجوب شریف کے حوالے سے پروگرام لے کر آپ کا مذبان محمد رمضان سیلوی حاضر خدمت ہے اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے اور آپ کے جانے پہچانے بڑی ہی خوبصورت اور دھیمیں اور بڑی حکمت کے انداز میں آپ تک اپنی افکار اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش اللہ علیہ کی الفاظ کی تشریح کے لیے تشریح فرما تو حضرت مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جو میں نے انٹرو میں کچھ تھوڑا سا اس کو مسلسل بھی کیا اور حضور داتا صاحب ورحمت اللہ علیہ نے اس پوری بات کا ایک نتیجہ نکالا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس نتیجے سے بات کو ہم آگے بڑھائیں اور کانٹینیو کریں حضور فیض عالم نے اس پر تفسرہ یہ فرمایا کہ یہ حکایت واضح دلیل ہے کہ پیرانے کامل ہر صورت میں مرید کے حالات پر واقف ہوتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمرسلین والا علیہ صاحبہ اجمائین علام اقبال یاد آگئے وہ کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرکہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آزدینوں میں اب یہ جو بات ہے پیرانے کبار اور پیرانے کاملین اور مشایخ جو صوفیاء ہیں یہ اپنے مریدوں کے احوال سے واقف ہوتے ہیں ان کے باطنی احوال سے اس کے بہت سارے پہلو ہیں اسے ایک بات کے کہ پہلی بنیادی بات جو آپ نے فرمائی حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں دست پیر از غائبان کو تاہ نیست دست اوجز قبضہ اللہ نیست جب ہم شریعت متحرہ سے رجوع کرتے ہیں مفتی صاحب تو صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے کہ جب بندہ اپنے رب کا مقرب خاص ہو جاتا ہے اور اس کا قرب حقیقی پا لیتا ہے اور اس کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے اس سارے تسلسل میں اور سینیریو میں جو ہم ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں حضرات صوفیہ کیا کرتے ہیں اپنی صفات سے فانی ہو کے اپنے خالق کے صفات سے باقی ہوتے ہیں جب یہ صفت ان کے اندر بدرجہ اتم آتی ہے تو انہیں فانی آنکھ سے نظر آنے والی جو چیزیں ہیں وہ تو سب کو نظر آتی ہیں وہ جو باقی آنکھ ہوتی ہے ان کی اس کے ساتھ وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو مادی آنکھ سے نظر نہیں آتی ہیں اور جس کی نشان دہی حدیث قدسی کے اندر کی گئی کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اسی کو حضرت رومی نے فرمایا گفتائے گفتائے اللہ بوت گرچی از ہلکو میں عبداللہ بوت اب بظاہر تو بندہ بول رہا ہوتا ہے بظاہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو بصیرت کار فرما ہوتی ہے جو بصارت کی قوت کام کر رہی ہوتی ہے حقیقی قوت وہ حقیقی قوت ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے اور یہ بالکل اگر صوفیانہ پوائنٹ او ویو سے کہیں تو یہ ایک ٹیکنیکل پروسس ہے بڑا سائنٹیفک پروسس ہے جو بندے پر بطور حال تاری ہوتا ظاہر میں وہ وہی اس کی شکل و صورت وہی رہتی ہے لیکن اس کے باطن کی کیفیات اور اس کے یہ جو آزائے ظاہری ہیں ان کی تاثیرات وہ چینج ہو جاتی ہیں دوسری بات یہ ایک کہ شیخ اور مرید کا جو تعلق ہے جب اس کو آپ سامنے رکھیں تو سری سکتی رحمہ اللہ نے جنید بغدادی کو بنایا ہے جنید بغدادی سمجھ لیں کہ ان کی فیکٹری کی ایک پروڈکٹ اس کارخانے فیکٹ کو جتنا اس کا مالک جانتا ہے اور جتنا وہ کاریگر جانتا ہے کوئی نہیں جانتا لہذا پورا پروسس جو ہے پھر وہ ماموں بھی ہیں اور وہ بچپن سے جنید بغدادی رحمہ اللہ کو دائرہ احوال کے اندر پروان چڑھا رہے ہیں گویا وہ ان کے زیر تربیت اور زیر اثر ہوئے ہیں جو بھی ہوئے ہیں اور اب اس کے پیچھے ایک نئی جہت آپ کو نظر آئے گی ساری حقائت کے پیچھے کہ وہ کیوں کہا کہ تم کلام کرو ایک بالکل نیا انگل اب آپ کو سامنے آئے گا تو اسی کی برکت سے وہ سامنے آ گیا کہ شیخ نے چاہا کہ میرے وہ کمالات جو میں نے اپنے اس مرید کے اندر ودیت کی ہیں اس کی ذات سے ریفلیکٹ ہو کے ممبر سے پبلیکلی لوگوں تک پہنچیں اس کے پیچھے مشیع تیزدی بھی کام کر رہی ہے اس کے پیچھے رضائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کار فرما ہے اور اس کے پیچھے مخلوق کی طلب وہ بھی اپنی جگہ کام کر رہی ہے لہٰذا شیخ چونکہ وسیلہ ہے جنید اپنے مرید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں بین جنید اپنے مرید اور اپنے رب ذات باری تعالیٰ کے ماں بین شیخ دونوں جگہ وسیلے کا کام کر رہا ہے تو جتنی چیزیں شیخ پر آشکار و آشنا ہیں اتنی ابھی مرید پر نہیں ہیں اور اس کا اطراف حضرت جنید مغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے خود فرما لیا لہٰذا وہ سارا پروسس آپ جانتے تھے کہ میرا بنایا ہوا ہے مجھے پتہ ہے یہ کیا کرے گا لہٰذا آپ نے وہی کیا این توقع کے مطابق کہ جناب میں نے کلام نہیں کرنا اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے جس وقت وعد شروع کیا اور پھر اس پر جو معاملات ہوئے اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے جو کمنٹ کیا ہے اب آپ کو اس کی لطافت سمجھ آئے گی کہ حضرت داتا گنجبخش علی حجویری کی روحانی اپروچ کیا ہے اور اپنے مشایخ کے ساتھ وہ باطنی طور پر کتنے کنیکٹڈ ہیں بطور حال کے کہ اپنے چونکہ وہ خود پریکٹیکل امام تصوف ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ جنیدی سکول آف تھارٹ جو ہے اس کا مزاج اس کا مشرب اس کی ترجیحات اور کیفیات کیا ہیں اس کو آپ نے اس اڑھائی لائن کی سطروں میں اپنے اس تفسرے کے اندر سمویا ہے کہ شیخ جو ہوتا ہے ظاہری طور پر بھی اپنے مرید کے احوال سے واقف ہوتا ہے بلکل اس طرح جیسے ایک ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اب جو میرا چھوٹا بچہ اب یہ بچہ بول نہیں سکتا ابھی وہ بچہ چال پھر بھی نہیں سکتا کوئی ڈیمانڈ اور تقاضی ماں کو پتا ہے کہ اس کو اب کیا چاہیے دوسرے حیران ہوتے ہیں میں ذرا دودھ پلالوں کیونکہ اب اس کو دودھ کی طلب ہے اچھا جو بھی اس کی ضرورتیں ہیں بلکل شیخ جو ہوتا ہے اس کا اور مرید کا تعلق ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کا اور شیر خار بچے کا ہوتا ہے لہذا اس کے احوال سے وہ بغیر کہے بغیر ڈیمانڈ کے اور بغیر کسی فرمائش کے وہ واقف ہوتی ہے اس کو پورا کر رہے ہوتی ہے سوائین وہی ہوا جو توقع کے مطابق تھا اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے شیخ صریح سکتی رحمہ اللہ کے اس درجہ امامت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی کہ شیخ اپنے مرید کے احوال سے احوال پیش آنے سے پہلے بھی واقف تھا کیونکہ وہ اس کو بنانے والا ہے اسے پتا تھا کہ میرا یہ مرید کس مشرب کا ہے اور کیا رییکٹ کرے گا جب اس سے یہ کہا جائے گا حالات کی واقفیت پر بات ہو رہی ہے کہ جو شیخ کامل ہے وہ اپنے مرید کے احوال پر واقفیت رکھتا ہے اس پر ایک بڑی لطیف نفیسی بات اور بھی آئی ہے ذہن میں ہم اس پر بات کریں گے لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا stay with us welcome back مزز ناظرین پروگرام کشف الماجوب گیارمہ باب اور حضرات ائمہ تبہ تابعین ردوان اللہ تعالی علیہم اجمائین میں ذکر چل رہا ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور خاص سنیریو اور پس منظر میں شیخ کی جو نظر ہے مرید پر وہ کس حد تک ہوتی ہے اس کا تھوڑا آپ نے ذکر سنا اور شیخ جو کامل ہیں وہ اپنے مرید کے حوال پہ باخبر ہوتا ہے آج کل ایک عام سالک کے لیے اور جو ہیں میرے خیال ہے کہ آج کل بھی واقفیت تو ہے لیکن روحانی احوال کی کم ہے آج کل کی جو واقفیت ہے وہ آج کل کے مطابق ہوگی آج کل کے مطابق جس دور میں ہم رہ رہے ہوتے ایک بڑی ہے مطلب ہے مرید کے بارے میں پتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کتنا کماتا ہے کیا ہے ظاہری کیونکہ دنیا داری کے حساب سے ہے نا یہی بات ہے تو آج کل اس کی وہ کیٹیگرائیزیشن جو ہے حافظ شرازی نے کہا نا کہ اب اپنے اپنی ترجیحات ہے نا کہ کسی کی ظاہر حضور غوث پاک رضی اللہ برید نے نماز پڑھی نہیں پڑھی نہیں پڑھی سمجھا گئی اس کے بات نہیں یہ درجات ہیں جو خیر القرون تھا اس میں احوال پہ نظر ہوتی تھی مفتی صاحب اچھا پھر ایک خیر کا وقت آیا کہ عمال پہ نظر مشایخ نے رکھنی شروع کی پھر ایک وقت آیا وہ بھی گیا عمال پہ نظر رکھنی شروع احوال گئے عمال گئے پھر مال رہ گیا کہ یہ اب اس کی مالی پوزیشن کیا کیونکہ مادیت نے قلبہ کیا ہے دورے یہ جو ہزار سال کے بعد کا دور ہے مفتی صاحب حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ فرماتے ہیں صوفی سائنسز سے ہوتے ہیں اس میں ضروری نہیں کہ بہت ہی سپر نیچرل ہم کوئی بات کریں وہ ضروری نہیں ہے سامنے ٹیکنیکل چونکہ تصوف سائنس بھی ہے ایک پوری کی پوری حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جو فساد امت کہا گیا نا حدیث میں منتہ مسہ کا بسنت اندہ فساد وہ فساد امت ہزار کے بعد شروع ہے ہزار سال کے بعد گیارویں صدی حجری سے وہ فساد امت شروع ہو گیا تو اس کے اندر پھر تبدیلیاں بھی اسی ٹائپ کی آ رہے ہیں اس کے اندر خود عوام تو عوام رہے خواست کے احوال بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں خواست کے اوپر بھی وہ چیزیں سرانداز ہونا شروع ہوتی ہیں لیکن یہ بات تاہی شدہ ہے معزز ناظرین جو کہی گئی کہ مالی دا کم پانی دینا پھل پکے ہون یا کچھے مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے وہ دوسرا ہے نا جی اور دوسری بات یہ ہے پیر مریدان دے سرطے ہون یا سچے جھوٹے ہون یا سچے تو یہ ایک مرشد کامل کی خصوصیات اور خصائص میں سے جو پیران کامل کا ایک ورک شاپ کے اندر کام کرنے والا جو چھوٹا ہے نا پاننا اور چابی پکڑا اس کے استحاد کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ابھی یہ کیا کرے گا ایک بڑی خاص استعلاع استعمال حضور فیض عالم نے کی اپنے اس تبصرے میں اور یہ وہ ترم ہے اور وہ استعلاع ہے وہ لقب ہے کہ جو حضرت خاجہ ایج میری نے حضور داتا صاحب کے لیے بعد میں چل کے استعمال فرمایا پیران کامل کا وہ لفظ جو ہے پیر کامل سمجھا گئی اور اس میں ایک بات بڑی دچسپ ہے کہ کامل اور آمل عام آدمی جو ہے اس چیز کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ یہ کامل ہے یا آمل ہے آمل سے مراد عملیات اور یہ جو مطلب ہے اس طرح کی یہ فرق نہ سمجھنے کے نتیجے ہی میں اس وقت بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے اس میدان میں کہ ہر دو نمبر بندہ اپنے نام کے ساتھ پیر کا اضافہ کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے اور لوگ بھی دھوکہ کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مطمئن نظر مادیت ہوتی ہے اور یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ میں نے اگر کپڑے خریدنے ہوں تو میں نے کس گارمنٹس کی دکان پہ جاننا ہے اور میں نے اگر جوتا خریدنے ہوں تو میں نے کس تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے جوتا خریدنے ہوں اور میں گارمنٹس کی دکان پہ چلتا تو جب آپ گئے ہی کسی ایسے شخص کے پاس ہیں جس کی ظاہری وضا قطع جس کے ظاہری صورت ساری بتا رہی ہے اور اس کے وہاں لکھے ہوئے جو وینر اور فلیکسز لگے ہوئے ہیں اور جو پوسٹر لگے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس بندے کی انتہا کیا ہے کلیبر کیا ہوگا اس کا کلیبر کیا ہے آپ جو جانے والے ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اچھا اور اگر آپ جاہی سی نکتہ نظر سے رہے ہیں تو پھر اس سے آپ خیر کی توقع بھی نہ رکھیے ظاہر ہے وہ ایک دگاندار ہے وہ ایک اپنا بزنس لے کے بیٹھا ہوا ہے وہاں پر اور اس نے لکھ کے لگایا ہوا ہے اور اس کی ایک فیس ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے اس کے مطابق وہ کام یہ رہا روحانی مشایخ کا اور صوفیہ اکرام کا ان کا معاملہ ہو رہا ہے وہاں ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ کو ایک شخص نے کہا جی میرے کاروبار کے لیے دعا کر دیں تو انہوں نے کہا بھئی میں کاروباری پیر نہیں ہوں میں تو ذکر بتاتا ہوں اللہ اللہ سبحان اللہ موزد ناظرین حضور سیدی فیض عالم داتا گنبک شرم اپنے خاص اسلوب بیان میں شخصیت کے اور ذکر فرمانے کے بعد پھر ان کے اقوال کو ذکر فرماتے ہیں ان کے ارشادات کو ذکر فرماتے ہیں اور اس پر تفسرہ بھی گائے بگائے خود بھی فرماتے ہیں تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان کہ انبیاء کا جو کلام ہے وہ حضور کے درجے میں ہوتا ہے یعنی وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ آنکھوں دیکھا اور تفصیلی علم کے ذریعے سے ہوتا ہے اور جو صدیقین کا کلام ہے وہ مشاہدہ سے ہوتا ہے اس پر مقام حضوری مقام مشاہدہ اور اس کے زمن میں مقام مجاہدہ اس پر میں چاہوں گا تھوڑی سی حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں دو جگہ پر اس حوالے سے بات کیا یہ جو ہم بات کر رہے تھے یہ داتا صاحب کا ذاتی تجربہ بھی ہے پیر کا مرید کے احوال سے واقف ہونا اور آپ درجنوں بارش سے گزرے ہیں دو جگہ آپ نے لکھا نہ واقعہ میں اپنے شیخ کو وضو کر رہا تھا شیخ حبود فضل قتلی رحمت اللہ دل میں خیال آیا کہ علیہ شبیری تو کہاں جا کے دیار غیر میں لوگوں کے ہاتھ بھلا رہے اور خدمتیں کر رہے تو اب اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے بہت کچھ تھا حسنی حسینی صادات ہیں پیر گھرانہ ہے بزرگوں کی اولاد ہیں ولی ہیں ولیوں کی اولاد ہیں وہ ان سے اکروں میں کہاں پڑا ہوا ہے تو کہتے ہیں میرے شیخ نے نظر اٹھا کے دیکھا اور فرمہ علیہ حجویری اللہ کے بندوں کو کوئی شوق نہیں ہوتا لوگوں سے ہاتھ دلالے کا ہم تو کسی کو موقع اس لیے دیتے ہیں کہ شاید اللہ اس کا دل بدل دے پھر آپ نے شیخ عبالقاسم گرگانی رحمت اللہ کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ میں ایک سوال لے کے گیا آپ نے شیخ استاد بھی تھے آپ کے شیخ بھی تھے تو آپ اندر گفتگو فرما رہے تھے حجرے میں تو میں عدباً کھڑا رہا کہ شاید کسی سے گفتگو کر لیں کہ جب میں نے غور کیا تو وہ اسی مسئلے پر بات کر رہے تھے جو میں لے کر گیا ہوا اچھا کافی دیر میں کھڑا رہا تو پھر میں نے دیکھا کہ اندر تو ہے ہی کوئی نہیں وہ اکیلے ہیں تو پھر میں نے اجازت لی تو وہ ستون کو مخاطب کر کے وہ ساری باتیں کر رہے تھے جو میں دل میں لے کر گیا تو یہ احوال تو عام مشاہدے اور تجربے کی بات ہیں اب یہ جو بات آئی ہے مفتی صاحب امام سلمی فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ایک بہت جو اجل تلامزہ ہیں ان میں سے جو آپ کے محدث مرید ہیں حضرت جعفر الخلدی رحمت اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں رائیت الجنید فی المنام میں نے خواب میں حضرت جنید کو دیکھا فَقُلْتُ لَهُ عَلَيْسَ قَلَامُ الْأَنْبِيَاءِ اِشَارَاتٌ عَنْمُشَاهَدَاتٌ یہ سوال کا جواب ہے مرید کے خواب میں پوچھ رہے ہیں اپنے شیخ سے کہ حضور یہ جو انبیاء کرام کا کلام ہوتا ہے یہ مشاہداتی اشارات نہیں ہوتے فَتَبَسَّ مَا وَقَال آپ مسکرائے ہیں اور فرمایا قَلَامُ الْأَنْبِيَاءِ نَبَعُنْ عَنْ حُزُورٍ وَقَلَامُ السِّدِّقِينَ اِشَارَاتٌ عَنْمُشَاهَدَاتٌ اب مرید سمجھ رہا تھا کہ جو اشارات ہیں یہ نبیوں کا خاصہ ہے انبیاء کرام جو کلام فرماتے ہیں بہت ہی اہم مقام ہے یہ اس لیے داتا صاحب ترجیحن اسی قول کو لائے ہیں اب نبی میں اور غیر نبی میں اصل میں فرق واضح کیا اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس کا ہمیں خبر ہونی چاہیے اس لیے کہ بعض صوفیہ اور بعض اولیاء میں یہ ایک بحث رہی بہت بڑی بحث رہی کہ ولایت افضل ہے یا نبوت افضل ہے اس میں ایک اور بحث نئی ایڈ ہوئی کہ ہر نبی بھی ولی ہے پہلے تو ولایت و نبوت کا موازنہ اور تقابل کیا گیا اور اس پر مواحثے ہوئے اور یہیں پہ یہ ذکر ہو جائے کہ حضور فیض عالم داتا گنباک شرمت اللہ علیہ نے اس قول کے تفسرے کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ یہ عقیدہ ملہدین کا ہے وہ اشارہ اس لئے کیونکہ آپ کو واسطہ تھا سابقہ تھا ایسے لوگوں سے اس زمانے میں یہ بحثیں گرمہ گرم چل رہی تھیں بڑے بڑے مناظرے چل رہے تھے خود صوفیہ کے اپنے حلقوں اور فرقوں میں کیونکہ آپ نے اشارہ کیا بعض فرقیں صوفیہ کے ایسے تھے کہ جو ہمارے عقائد و نظریات سے وہ ٹکرانے والے لوگ تھے اور ان کے نظریات وہ نہیں تھے جو ہمارے اور ہمارے عقابر کے ہیں اسی میں سے ایک چیز یہ بھی تھی ان کو آپ نے تو ڈریکٹ سیدھا ملہدین کہہ دیا مفتی صاحب اب بھی جو آپ نے ایک بات عامل و کامل والی کی ہے اب ذرا اس کے جوڑ کے اس کو دیکھی گا تو پھر آپ کو کشف المحجوب اصل میں یہ ہے آپ جو دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور جو نبازی فرماتے ہیں اصل تو مجھے یہ لگتا ہے گنج بخشی آپ کی یہ ہے سبحانہ اللہ کاش ہم اس خزانے سے بھی کبھی متمسک ہوں ہم لوگ کشف المحجوب اپنے گھروں میں رکھیں اور اس کا ایک ایک صفہ ایک ایک پیرہ ایک ایک لائن ہی روز کی پڑھ کے نہیں یہ حضور فیض علم کا اور پھر اس پروگرام کو ہم ساتھ بے شمار لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو اس پروگرام کی بساطت سے وہ کشف المحجوب سامنے رکھ کے اس کو سمجھتے اور پڑھتے ہیں اب یہ فرق پہلے سمجھئے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے اقابر نے جب ان کو چت کیا کہ بھئی یہ تمہارا موقف بالکل غلط ہے شریعت کے خلاف ہے اور ٹیکنیکلی بھی ثابت کیا اس طرح کے مباحث سے احوال کی بحثوں میں جا کے کہ ولی کے حوال کیا ہوتے ہیں نبی کے حوال اور کیفیات کیا ہوتے ہیں اچھا پھر وہ اس پہ آگئے کہ ہر نبی بھی تو ولی ہے چلو غیر نبی جو ولی ہے وہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتا لیکن ہم اس میں بحث کر رہے ہیں کہ نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہے پھر ایک بحث یہ آگئے اس پر بھی ہمارے اقابر نے جمہور نے حضرت جس میں سید و طائفہ جنید مغدادی رحمہ اللہ صرف ارشت ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں نبوت وہاں بھی فوق ہے کیوں کہ نبوت جو ہے اچھا ان کا موقف یہ تھا کہ نبوت جو ہے یہ نبی کا مخلوق کی طرف رجوع ہے یعنی نبی کی جو ذات کی جہت نبوت والی ہے وہ مخلوق کی طرف ہے تھوڑی سی باریک اور ٹیکنیکل بحث ہے توجہ سے ہمیں ناظرین کے لئے اس کر رہا ہوں سمجھائے گی نبی کی نبوت کی جہت اللہ کی طرف سے وہ معمور ہے رسول ہے نا نبی ہے رسول ہے تو وہ مخلوق کی طرف مبعوس ہوا ہے اللہ کی طرف سے اور جو اس کی ولایت کی جہت ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے یہاں سے انہوں نے یہ اخص کیا کہ ولایت نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے کہ نبوت کی توجہ آپ کہہ لیں کہ مخلوق کی طرف ہے اور ولایت کی توجہ خالق کی طرف ہے لہذا یہاں سے انہوں نے یہ استدلال فرمایا کہ نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہے ٹیکنیکلی لیکن ہمارے اقابر نے ہمارے آئمہ نے فرمایا کہ نبوت بذات خود جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ رسول کی ڈیفینیشن یہ کی کہ لیانا رسول برزخن بین الخالق والخلق وہ یک طرفہ کام نہیں کر رہی نبوت نبوت دو طرفہ کام کر رہی ہے اور ایک برزخ اور واسطے کا کام دے رہی ہے مخلوق کو خالق کے درمیان تو حقیقت میں نبوت کا فنکشن یہ ہے کہ وہ خالق سے لیتا ہے اور مخلوق کو دیتا ہے یعنی وہ سورس کے طور پہ کام کر رہا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان عبد اور معبود کے درمیان جو خالق نے مخلوق کو دینا ہے اور جو معبود نے عبد تک پہنچانا ہے اس میں واسطہ نبی ہے لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یک طرفہ ہے یا اس کی ایک جہت ہے وہ جو نبوت بذاتے خود دو طرفہ ہیں نات کے شیر میں اس کو بڑی خوبصورت سے حضرت شہیدی رحمت اللہ علیہ نے نبایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ادھر اللہ سے واسل ادھر مخلوق میں شامل خواسس برزخ کبرہ میں ہے حرف مشدد کا وہ کہتے ہیں جو محمد کی میم میں درمیان والی میم اور اس پہ جو شد ہے وہ اصل میں اس پہ اشارہ کر رہی ہے کہ ادھر اللہ سے بھی واسل ہے ادھر مخلوق میں بھی شامل ہے اب اس کو آپ نے ڈیفرینشیٹ کیسے کیا فرمایا بھئی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ خاصہ تو صدیقین کا ہے اور صدیقین ظاہر ہے مرتبہ ولایت ہے مرتبہ نبوت نہیں ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ کلام کر رہے ہوتے ہیں این ذاتِ باری تعالیٰ سے جو ان کا تعلق ہے وہی کا اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علم ان کی طرف اتر رہا ہوتا ہے وہ قطع ہوتا ہے وہ زنین ہوتا اور یہی فرق ہے وحی میں اور الہام میں جب نبی کلام کرتا ہے تو وہ وحی سے ہے اس میں قطعیت پائی جاتی ہے اس کو حضرت یہی سے جاری رکھیں یہ بات بڑی نفیس اور بڑی توجہ طلب اور بڑی گہری ہے جس میں شان نبوت اور اس کے بعد پھر آگے جو مقام صدیقیت اور مقام ولایت کی بات ہے اس کو سمجھنا نفیس سے فرق کے ساتھ ضروری ہے یہی سے کانٹینیو کریں گے سٹے ویدس ویلکم بیک مزرز ناظرین پروگرام قصف المعجوب اور ذکر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا اور آپ کے فرمان پر ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اور اس فرمان کا جو پسے منظر ہے وہ آپ نے سمات کیا کہ کس وجہ سے اس کی وجہ ضروری پڑی اور اس میں جو جمہور صوفیہ کا بلکہ آپ کہہ لیجیے کہ اہل سنت و جماعت کا جو طریق اور ہے بلکہ وہ آپ نے سمات کیا جناب اب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ آپ سن چکے ہم بیان بھی کر چکے بات ہوئی آپ ترجمان صوفیہ بھی ہیں اچھا ادھر اپنے مرید کی بھی رہنمائی کر رہے ہیں اور ادھر پورے مشرب صوفیہ کو بیان کر رہے ہیں پورے مسلک صوفیہ کو بیان کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارا مسلک اور ہمارا عقیدہ بلکل کلیر ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلوات وہ تسلیمات جب کلام کرتے ہیں تو وہ قطعیت کے ساتھ ہوتا ہے ان کا علم اور جب غیر انبیاء اور خاص طور پر صدیقین کلام کرتے ہیں اچھا صدیق چونکہ مفتی صاحب یہاں سمجھنا پڑے گا صدیق ایک مقام ہے جس پر حضور داتا صاحب رحمت اللہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ صدیق کا مقام مشاہدہ ہوتا ہے پیچھے گزر چکا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے حوال اس فرمایا کہ فاروق عاظم کا مقام مجاہدہ ہے اور صدیق اکبر کا مقام مشاہدہ ہے جب ان کے اقوال پہ جہاں آپ نے تفسرہ فرمایا انہوں نے کہا کہ میں ذکر بلجاہر کرتا ہوں اور آپ نے خفی کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب حضور اللہ اسلام نے پوچھا تو دونوں نے جو سبب بتایا اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا مقام مقام مشاہدہ ہے اور جو مقام مشاہدہ والا صدیق کے مقام کی ہستی ہے اور خاص طور پر صدیق اکبر ہے اس کا نبوت سے کیا تعلق ہے اور پھر اس کا نیچے کے درجے کی جو ولایت ہے اس کے ساتھ کیا وہ بھی بڑا اہم بات سمجھنے کی ہے کہ صدیق جو ہوتا ہے اس کا اور نبی کا جو تعلق ہے قرآن کی روح سے تو یہ ہے من النبیین وصدیقین وشدہ یعنی نبوت کے بعد اگر کوئی مقام اضروع قرآن ہے تو وہ مقام صدیقیت ہے اور صدیق کے مقام اور مرتبے کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس میں سوائے نبوت کے ہر کمال پایا جاتا ہے نبی نہیں ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدیق اور نبی کے علم کا ماخذ ایک ہوتا علم دونوں ایک ہی جگہ سے لے رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہی وہ علم نبی کے ظرف علم میں آتا ہے اور ظرف نبوت میں آتا ہے تو وہ علم وحی اور قطعیت کی صورت اختیار کرتا اور جب وہی علم صدیق کے ظرف صدیقیت کے اندر آتا ہے تو وہ الہام کی شکل اور صورت میں ظاہر ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کل صحابہ اکرام میں جو قطعیت اور جو استقامت اور جو رسوخ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ارشادات میں کلام میں اور خاص طور پہ وہ مقام جہاں آقا کریم علیہ السلام کے وصال کا لمحہ ہے اور وہ جو آپ کا اس وقت کا رول پلے وہ ہے کلائمیکس ان کی شانہ استقامت اور شانہ صدیقیت یہ مثال کے طور پہ میں نے ارز کیا تھا کہ ہم یہ آسانی سے سمجھ سکیں کہ صدیق کا علم بڑا ٹھوس اور پختہ ہوتا ہے لیکن بہرحال اس کو وہ حضوری اور مرتبہ حاصل نہیں جو نبی کو ہے بے شک چونکہ نبی کی حضوری اور جو تعلق ہے اس کے اندر غیریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ علم اینِ علمِ باری تعالیٰ بن کے ظہور کرتا لیکن صدیقیت جو اشارات اور کمالات اور مشاہدات کا ظہور ہوتا ہے وہاں اور کچھ نہیں ہوتا لیکن وجودِ بہرحال ہوتا ہے لہٰذا اس وجود کی آمیزش کی وضع سے اس کے اندر ایک واسطے کی کفیت آ جاتی ہے نبی جب کلام کرتا ہے تو سمجھئے براہ راست آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے وَمَا يَنْتِكُنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا بَاہِيُنْ يُوْحَا وہ صورتاً بس نبی ہے حقیقتاً سمجھو کہ تم سے اللہ مَایُوتِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتْعَاللَّ لیکن یہاں واسطہ موجود ہے اور وجود بھی موجود ہے ان دو درجوں میں صدیقیت اور نبوت قوم ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں اور باقی جو مدار جو مراتبِ اولیاء بھی ہیں کہ جب وہ کلام کرتے ہیں تو ان کے ہاں وہ قطعیت نہیں ہوتی بلکہ زندیت پائی جارہا ہے ایک چھوٹی سی بات اس میں اور کے جو مقامِ صدیقیت ہے جس کی طرف ہم ابھی بات کر رہے ہیں نبوت کے مقام اور نبی کے واسطے کے بغیر صدیقیت کی تو کوئی ذاتی طور پر یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ صدیقیت جو ہے وہ نبی کے واسطے کی محتاج ہے اور ولایت کا ہر مرتبہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ لکھا نا کہ اس امت کے ولی کا ہر کمال اصل میں نبوت امت کے نبی کے کمالات کا پر تو شیڈو رکس ہوتا ہے لہذا یہ واسطے کا محتاج ہے خود اپنی صدیقیت کے لیے بھی اور اپنی صدیقیت کے کمالات کے حصول اور ظہور دونوں کے لیے اس لیے آپ دیکھئے کہ غار سور میں جو الفاظ آتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ مان اب یہاں نبی واسطہ ہے اس معیت میں نبی واسطہ ہے جو صدیق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہے ہے صحیح حاصل لیکن اس میں نبی واسطہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے نبی کے تابع ہو کر اور ولایت میں کہ ولایت ہمیشہ نبوت کے تابع ہوتی ہے اور ولایت کا ہر کمال نبوت سے ماخوض ہوتا ہے فیض یافتہ ہوتا ہے اور مشروط ہوتا ہے اور باقی جتنے مقامات ہیں وہ تو سب اس کے بعد کے ہیں وہ سائر ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولایت کے جتنے درجات ہیں جتنے مراتے میں ان میں اعلیٰ ترین درجہ صدیقیت کا ہے تو جب وہ محتاج ہے نبوت کا تو نیچے والا تو کوئی دمی نہیں حضور فیض عالم داتا کنبخ صلی اللہ علیہ کا جو اس پر تفسرہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ جو فرمایا کہ صدیقین کا مرتبہ کمال انبیاء کرام کے ابتدائی مراتب کے برابر ہوتا ہے یہ بڑی اہم اس میں جو فرق ہے وہ واضح ہے دیکھئے مفتی صاحب بالکل ایسے ایک دائرے کا آپ تو صبر کر لیں ایک بلا تشبیح و مثال یہ ایک دائرہ ہے اور اس کا نام ہے دائرہ نبوت تو صدیق جو ہے وہ اس کی باؤنڈری پر کھڑا ہے لیکن ہے باہر ہے باہر اگر وہ ایک قدم رکھے گا تو نبوت میں جائے گا لیکن لا نبی ابادی نبوت ختم جو آقا علیہ السلام کے ارشادات میں اشارے ملتے ہیں کہ اگر امکان ہوتا تو میری امت میں ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جو نبوت کے کمالات کا مظروف بن سکتی تھی حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان اس مقامات ولایت کی اس چین کو اور اس لڑی اور سنہری کڑی کو واضح کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ تمام جو ایک اقتصاب فیض ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مرکز رسالت محب صلی اللہ علیہ رسالت محب صلی اللہ اب وہ علیہ کا شیر یاد ہے کہا گیا کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اچھا نعمتوں میں مفری صاحب یہ وہ نعمت ہے کہ کوئی مادی نعمت اس کو چھو بھی نہیں سکتی اس کے پاس بھی نہیں جا سکتی جب یہ معنوی نعمتیں یہ احوال و کمالات کی نعمتیں اس بارگاہ سے مشروط ہیں تو چھوٹی چھوٹی بادی چیزیں کی تو بھی حیثیت ابھی چونکہ وقت بڑا مناسب سباقی ہیں جو ملہدین کی درم استعمال کی ہے اس میں جو الہاد سے اصل میں وہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے آفٹر ایفیکٹس اور اس کے جو اس کا جو میس یوز ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا ایک مرض کی تشخیص جو کر دی نشان دی کر دی یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ غیر نبی کو نبی بنا دیتی ہے اسی سے تو شیطان نے وسوسے ڈال کے دجالوں کذاب اور جھوٹے نبی پیدا کیے نا جی جی کہ بھئی اب تمہارے اندر تمہارے بھی یہ بات ہو گئے یہ بات جھوٹے اپنے فرشتے گھڑ لیے وحی کرنے کے لیے فلان فلان مجھے وحی آ رہی ہے مجھے فلان فلان الہامات ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سارا کیا ہے اس کا پس منظر یہی ہے کہ سب سے پہلا وسوسہ جو شیطان ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ولایت نبوت سے افضل ہے ولایت نبوت سے افضل ہو گئی اتنی بڑی بحث اتنا بڑا ایک مضبوط تو اس نے سرہ پکڑا اور اس کو لا کے اس کی تان اس گھٹیا سے آدمی پر توڑی جس بیچارے کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ میرے کوڑ کی جیب میں گوڑ پڑا ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا ہے تو بھئی چنسبت خواہ اکراب عالم پا اب شیطان تو بہرحال ٹول ڈھونڈتا ہے اپنا یہ ہمارے بزرگوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے کہیں ہمارے کھاتے میں کسی دو نمبر کو ڈال دے ہم ان سے بریوز ذمہ اپنے مقام پر رہنے میں یافیت ہے بے شک بلا شبہ بلکہ اس سے تھوڑا پیچھے رہنے میں موزد ناظرین حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان اور سیرت پر کچھ بات ہوئی اور اس کے زمن میں جو مقام نبوت کی جو برطریت ہے افضلیت ہے فوقیت ہے اور مقام صدیقیت کی جو تابعیت ہے اور اس ساری چیز پر بڑی نفیس بات اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ حضور فیض عالم داتا گنبکشر مطالعہ تعالی کا ایک خصوصی فیضان ہے کہ جب وہ اور عام پروگرام اس سے خالی ہوں اسے صرف اور صرف حضور فیض عالم داتا گنبکشر مطالعہ تعالی کی نگاہ فیض کا سمر ہی سمجھنا چاہیے اور یہ ان کی جو گنج بخشی ہے اور ان کا جو فیض عالم ہے اس کی ایک جھلک سے ہی اس کو تعبیر کرنا چاہیے حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ موزرین راضیین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو ہو چاہتا ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی ذکر کے ساتھ انشاءاللہ اللہ عزیز ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا اپنوں کا دائم ہے سب کا بہت زیادہ خیال لکھیں اس لیے کہ اسی میں ہم سب کی بہت بلائی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ